مووی کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ایک میدان میں بھاگ رہا ہوتا ہے اسے اگلے سین میں ہمیں ایک بورٹ نظر آتی ہے جس میں ایک کپل ہوتا ہے ہزبن کا نام انڈی ہے وائف کا نام کے ہے اور ان کی پیاری سی بیٹی ہے جس کا نام روزی ہے انڈی کو کنارے پہ دو بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ انہیں بولاتا ہے لیکن تب بچوں کے فادر سامنے آ کے انڈی کو گن دکھاتے ہیں انڈی باپس اپنی بورٹ میں چلا جاتا ہے پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈی اور کے آپس میں لڑے ہی ہوتے ہیں کے کہتی ہے کہ ہمیں زمین پہ چلے جانا چاہیے کیونکہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے ہماری بیٹی بھوک سے مر جائے گی انڈی کہتا ہے کہ ہم نے اسی جگہ جانا ہے جہاں جانے کا ہم نے سوچا ہوا ہے وائف اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا پھر ہم ایک بچہ دیکھتے ہیں جو کہ اپنے پاؤں پہ پتے لگا رہا ہوتا ہے اگلے سین میں انڈی کو ایک بورٹ بورٹ تذر آتی ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے یہاں اسے کہانے کے لیے بہت سی چیزیں ملتی ہیں اور بہت خوش ہوتا ہے اسی وقت اسے فیل ہوتا ہے کہ بورٹ کے روم میں کوئی نہ کوئی شخص موجود ہے وہ وہاں سے کھانے پینے کا سامان لیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے وہاں جا کے اپنی بائیف کو دکھاتا ہے کہ اسے کھانے پینے کا بہت سا سامان ملا ہے لیکن وہ اپنی بائیف کے کو یہ نہیں بتاتا کہ اسے وہاں پہ خطرہ بھی محسوس ہوا تھا پھر انڈی اپنی بیٹی روزی کے ساتھ سونے کے لیے چلا جاتا ہے کے پھر اسی بورٹ میں چلی جاتی ہے جہاں پہ اسے وہ چیز فکڑ لیتی ہے اور اسے کاٹ لیتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈی اٹھ کے جب اوپر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کے کی حالت بہت خراب ہے کے اپنے ہاتھ پہ ٹائم واش لگاتی ہے جس میں ٹائم سیٹ کی ہوتی ہے اس وائرس کو فل افیکٹ ہونے کے لیے ٹائم آرز چاہیے ہوتے ہیں انڈی اسے حوصلہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں اور اس کے زخم پہ پٹی باند دیتا ہے پھر ہمیں ایک پیج نظر آتا ہے جس میں وائرس کی سیمٹمز دکھائے جاتے ہیں اور کے ایک بڑا انجیکشن اپنے ہاتھ میں لیتی ہے جسے لگانا ہوتا ہے سر میں اور اسی سے آپ کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تاب انڈی اسے کہتا ہے کہ ہمیں کسی ہسپٹل میں جانا چاہیے جہاں سے ہمیں ہیلپ مل سکے کہتی ہے کہ اگر مجھے انفیکشن ہے تو تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے پھر وہ دونوں چھوٹی بوٹ لے کے زمین پہ چلے جاتے ہیں جہاں انہیں کچھ لوگ مدر آتے ہیں جن کے سر زمین میں گڑے ہوتے ہیں یہ وہی زومبیز ہوتے ہیں جن پہ افیکٹ ہو چکا ہوتا ہے اگلے سین میں ایک بچی نظر آتی ہے جس کا نیم تھومی ہے وہ کچھ ڈرا کر رہی ہوتی ہے وہ ایک ریبٹ پکڑ کے ایک جگہ پھینکتی ہے جہاں پہ انفیکٹڈ انسان اسے کھا لیتا ہے وہ تھومی کا فادر ہوتا ہے دوسری طرف انڈی کو کار ملتی ہے پھر وہ اپنی فیملی کو اس میں بٹھاتا ہے اور ٹوم کی طرف چلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد کے کو وائرس کا اٹیک آتا ہے اور وہ گیٹ جاتی ہے اس کے موں سے خون نکنے لگ جاتا ہے پھر کے تھوڑی دیر بعد نورمل ہوتی ہے انڈی سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ کیونکہ میں تم دونوں کو نقصان بنچا سکی ہوں انڈی اسے زبردستی اپنی کار میں بٹھاتا ہے اور ایک طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی سامنے زومبی آ جاتا ہے ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور انڈی اسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی ہوش ہو جاتا ہے جب انڈی کو ہوش آتا ہے تو کے پوری طرح زومبی میں کنورٹ ہو چکی ہوتی ہے انڈی کو بھی کاٹ لیتی ہے اب انڈی بھی انفیکٹر تھا اور اس کے پاس اس کی بیٹی تھی جسے اسے بچانا تھا اب وہی ٹائم واش انڈی بہن لیتا ہے جو کہ کے نے پہنی ہوتی تھی اور اپنی بیٹی کو اٹھا کے چلنا شروع کر دیتا ہے وہیں پہ زومبی اس کے پیچھے آتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن اسی وقت تھومی وہاں آ کے ان سے بچا لیتی ہے پھر کچھ دیر بعد انڈی کو کچھ گھر ملتے ہیں جہاں جا کر وہاں ایک ہسپٹل ڈھونتا ہے اور وہاں پہ صرف ایک ہی بڑی عورت ملتی ہے جس کا نام ایٹا ہوتا ہے وہ انڈی کو بینڈیج کرتی ہے انڈی اس سے پوچھتا ہے کہ میپ میں ہسپٹل بہت بڑا تھا ایٹا کہتی ہے کہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ زومبی کو جلا رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک عورت تھومی کو بات دے رہی ہوتی ہے لیکن تھومی سامنے نہیں آتی اور جا کے اپنے زومی فادر کے پاس بیٹھ جاتی ہے یہاں ہم فلیش ویگ میں تھومی کی نورمل لائف دیکھتے ہیں جس میں بڑا شخص انہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ وائرس بہت جیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت سے لوگ اس سے بیمار ہو جائیں گے دوسری طرف انڈی رات کو شیشے کے اندر خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے اسے بھی اپنی وائف کی طرح وائرس کا اٹیک ہوتا ہے اور وہ گٹ جاتا ہے صبح اٹھ کے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ایٹا اسے دھومی کی پکچر دکھا کے کہتی ہے کہ اس کے پاس چلے جاؤ یہ ایک جگہ رہتے ہیں جہاں پہ تم روزی کو چھوڑ سکتے ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈی ایک کار کے پاس جاتا ہے لیکن وہاں ایک شخص شپ کے بیٹھا ہوتا ہے وہ شخص اپنی گن سے اس زومبی کو مار دیتا ہے جو انڈی کے پیچھے ہوتا ہے اس کا نام وک ہوتا ہے وک اس جگہ پھنسا ہوتا ہے اور انڈی سے کہتا ہے کہ میری مدد کرو میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہوں انڈی اس کی مدد کرتا ہے پھر وہ دونوں اس شخص کے گھر چلے جاتے ہیں جہاں پہ اس کی وائف ہوتی ہے وک کی وائف کا نام لورین ہوتا ہے وک اینڈی سے کہتا ہے کہ روزی کو لورین کے پاس چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو وک اسے اپنے ساتھ لے کے ایک جگہ جاتا ہے جہاں اس نے ایک کیج رکھا ہوتا ہے اس کے اندر ایک لڑکی ہوتی ہے اور اس کے آس پاس بہت سے زومبی ہوتے ہیں جو کہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں پھر وہ دونوں زومبیز کو مارتے ہیں انہیں شوٹ کرتے ہیں انڈی کو کیج میں تھومی نظر آتی ہے انڈی اس سے کہتا ہے کہ تم نے اس لڑکی کو کیوں کیج میں رکھا ہوا ہے وک زومبی کی پاکٹ سے سمان اٹھا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب سے سب ختم ہو جائے گا تو لوگوں کو چیزوں کی ضرورت ہوگی میں سب کچھ اکٹھا کر رہا ہوں تو زومبی جس کی وجہ سے یہ ساری دنیا تباہ ہوئی ہے اسی وجہ سے ہم امیر ہوں گے وہ انڈی سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی بیٹی کی فکر کرنی چاہیے اس کی فکر مت کرو اگلے سین میں رینی روزی کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے کہ اس سے زومبی وائرس کا لکور نظر آتا ہے جسے دیکھ کے وہ ڈڑ جاتی ہے ادھر وک انڈی کو لے کر پھر ایک اور کیج میں جاتا ہے جہاں پہ وہی بڑا آدمی ہوتا ہے جو کہ تھومی اور اس کے فادر سے بات کر رہا ہوتا ہے اب وک اور انڈی واپس وک کے گھر آتے ہیں اور وک کہتا ہے اس کے پاس آگے اسے روکتی ہے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم انفیکٹڈ ہو بڑ ایسا مت کرو مجھے یہاں پہ مت چھوڑو روزی کو میں سنبھال لوں گی لیکن مجھے یہاں سے کہیں دور چھوڑا ہو تو انڈی اسے کہتا ہے کہ وک تمہارا ہزمن ہے تم اسے دور کیوں جانا چاہتی ہو لورین اسے کہتی ہے کہ وک میرا ہزمن نہیں ہے اس نے میرے ہزمن کو اسی جگہ چھوڑا تھا جن کیج کی اندر تم نے ابھی لوگوں کو دیکھا ہے اسی وقت وک پیچھے سے آ کے انڈی پہ اٹیک کر دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ اس کی وائپ کو کہیں اسے دور لے کے جانا چاہتا ہے انڈی جب اٹھتا ہے تو وہ خود کو تھومی کے ساتھ کیج میں پاتا ہے وہ تھومی کو لے کے اس کیج سے نکل جاتا ہے اور وک کے گھر جا کے روزی لورین اور دوسرے کیج کی کیز لیتا ہے جہاں پہ وہ بڑا شخص قید ہوتا ہے جس کیج میں وک پیچھے سے گن سے فائر کرتا ہے لورین بیچ میں آ جاتی ہے اور گولی جو ہے لورین کو لگ جاتی ہے وہ وہیں پہ مر جاتی ہے اب انڈی تھومی کے ساتھ دوسرے کیج میں جاتا ہے لیکن کلیور مین وہاں نہیں ہوتا اب انڈی اور تھومی ایک جگہ چھپ جاتے ہیں تاکہ وہ وک سے بچ چکیں وک نے کہتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ دور تک نہیں چھپ سکتے میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا اور میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اب ایک وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ سب وہی سو جاتے ہیں رات کو تھومی اٹھ کے دیکھتا ہے کہ انڈی دیوار پہ لگا خون چاٹ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی زومبی میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے پھر صبح انڈی تھومی سے کہتا ہے کہ کلیور مین کو کیوں ڈھونڈ رہی ہو تم تھومی کہتی ہے کہ وہ وائرس سے افیکٹ لوگوں کو ٹھیک کر سکتا ہے انڈی اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جو مجھے اور تمہارے فادر کو ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا تو انڈی غلط فیملی ہوئی ہے پھر تھومی اس جگہ جاتی ہے جہاں اس کے زومبی فادر ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ صرف اس کی جیکٹ ہوتی ہے مطلب کہ اسی قبیلے کے لوگوں نے اسے ڈھونڈا ہوتا ہے اسے مار دیا ہوتا ہے اور اس کی جیکٹ یہیں پہ رکھ دیتی ہے تھومی رونے لگ جاتی ہے کہتی ہے کہ میں نے بہت دیر کر دی کلیور مین کو یہاں لے آتی تو میرے ڈیٹھ سے ہی ہو جاتے لیکن وہ قبیلے والوں کو پہلے مل گئے انڈی اسے سمجھاتا ہے کہ انہیں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا قبیلے والوں نے بلکل ٹھیک کیا ہے انڈی کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے تھومی کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا تم جاؤ یہاں سے انڈی چلا جاتا ہے لیکن تب ہی اسے وائرس کا اٹیک ہوتا ہے انڈی زمین کو کھودنے لگ جاتا ہے پھر تھومی وہاں آکے روزی کو لے لیتی ہے تب تھوڑی دیر بعد انڈی ٹھیک ہوتا ہے تو وہ سب ریور کے ایک طرف جانے لگتے ہیں اب وہ بوٹ میں بیٹھ کے اسی فیملی کے پاس جاتے ہیں جو مووی کے سٹارٹ میں نظر آئے تھے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا انڈی بیبی کو لے کے تھوڑا دور جاتا ہے تو وہاں پہ وہی انسان ڈک کر رہا ہوتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ انسان بھی افیکٹ ہو چکا ہے اب اسے بھی وائرس کا اٹیک ہونے والا ہے وہ انڈی سے کہتا ہے کہ میرے پاس گن ہے اور چھے بولٹس ہیں چار ہم لوگ یوز کرنے گے دو تم یوز کر سکتے ہو انڈی اسے سمجھاتا ہے کہ ایسا نہیں کرو لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا انڈی وہاں سے چلا جاتا ہے پیچھے سے ہمیں تری گن شوٹس کے آواز آتی ہے مطلب وہ آدمی اپنی بائیف اور بچوں کو مار دیتا ہے پھر وہ خود کو شوٹ کر دیتا ہے اب انڈی اب انڈی گن ہاتھ میں پکڑ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ خود کو اور لوزی کو شوٹ کر لے لیکن وہ ہمت نہیں کر پاتا تھومی وہاں آ جاتی ہے اور انڈی سے کہتی ہے کہ ایسا مت کرو حوصلہ رکھو یہاں سے کچھ ہی دور میرا قبیلہ ہے ہم وہاں چلتے ہیں رستے میں ٹینل آتی ہے اور وہ لوگ اسی میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ انہیں بہت سے زومبی دوار پہ خون چاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انڈی اور تھومی آگے جاتے ہیں تو وک وہاں پہ موجود ہوتا ہے انڈی بھی وہاں پہ زومبیز کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ وک اس سے نہ پہچان سکے اب وک اکے کر کے سب زومبیز کو مار رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ انڈی کو مارنے لگتا ہے انڈی فوری طور پہ اسے روک لیتا ہے اب دونوں میں فائٹ ہوتی ہے اور وک زخمی ہو جاتا ہے انڈی بھی زمین پہ گٹ جاتا ہے تھومی جو کہ وک کی کار میں ہوتی ہے وک اسے نکال کے نیچے پھینک دیتی ہے تھومی کے سر پہ بہت بری طرح چوٹ لگتی اور بے ہوش ہو جاتی ہے انڈی اٹھ کے وک کے پاس جاتا ہے جو کہ روزی کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن بیبی کو نہیں مار پاتا انڈی اس سے بیبی لے لیتا ہے انڈی تھومی کو ہوش میں لاتا ہے اس کی حالت نہیں ٹھیک ہوتی اب انڈی اس سے باتیں کرتا ہے تاکہ وہ ہوش میں آ جائے اب وہ ایک میدان میں چل رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد انڈی کو پھر سے اٹیک آتا ہے اور اس کی آئیس سے وہ لیکوڑ ڈنگلنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ سارے زومبیز کے سٹارٹ میں نکلتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ زومبی میں کنورٹ ہو رہا ہے اب وہ حمد کر کے اٹھتا ہے اور اپنے ساتھ ٹک لیتا ہے اور ان سانی گوشت کے کچھ ٹکڑے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے انڈی پھر سے چلنے کی ٹرائے کر رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر جا کے اسے پھر سے اٹیک ہوتا ہے وہ تھومی سے کہتا ہے کہ پھلیز میری بیٹی کا خیال رکھنا دوسری طرح قبیلے والے زومبیز کو مار رہے ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تھومی اور روزی انڈی کے پیچھے اس کے بیگ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور انڈی چل رہا ہوتا ہے اگلے سین میں قبیلے والے وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں نظر آتا ہے کہ کوئی ان کی طرف آ رہا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈی دھومے میں سے اس طرف آ رہا ہوتا ہے لیکن انڈی ایک پورا زومبی بن چکا ہے تھومی کے ہاتھ میں سٹک پہ وہی گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جو کہ انڈی نے اپنی پوکٹ میں ڈالا تھا مطلب اس نے خود ہی اسی سٹک کے ساتھ لگایا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو کیری کر کے اس قبیلے کی طرف جا سکے تھومی پھر اپنے قبیلے والوں سے مل کے بہت خوش ہوتی ہے کلیور مین جو کہ انڈی زومبی کو ماننے کوشش کرتا ہے تھومی اسے روک لیتی ہے اور وہی پرفیوم لگاتی ہے جو کہ اس کی بیٹی کو بہت پسند ہوتا ہے جس کی وجہ سے انڈی جو ہے بہت سکون فیل کر رہا ہوتا ہے تب ہی تھومی کلیور مین سے کہتی ہے کہ اب تم اسے مار سکتی ہے اور اسے مار دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے قبیلے والے ایک پہاڑ کے سینٹر میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور وہ روزی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور یہی پہ مووی کا اینڈ ہو جاتا پلیس سبسکرائب میرے چینل تھانکیو